اگر گانڈا سے ہے نابالک لڑکی سے گینگ ریپ پڑو اس کے دو یک کو نے کیا گینگ ریپ لڑکی کو گانڈا سے ممبائی لے گیا تھا یوک شادی کا جھانسہ دے کر دشکرم کرتے رہے چار مہینے بعد گانڈا چھوڑ کر یوک فرار ہو گیا لڑکی کی ماں کی تحریر پر اپکیس درج کیا گیا ہے لڑکی کو پیار کا جھانسہ دے کر پہلا پھسلا کر کہ یوک گانڈا سے ممبائی لے گیا اور وہاں اپنے سادھی کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ مہینوں تک دشکرم کرتا رہا یہ آروپ ہے اور بعد میں اس لڑکی کو اسی کے گھر کے آس پاس چھوڑ کر یوک فرار ہو گیا فیلال پولیس نے مابلہ درج کر لیا ہے لیکن یکہ کو کوئی ہتا پتا نہیں ہے لڑکی کی ماں کی تحریر پر کیس درج ہوا ہے لیکن فیلال آروپی ابھی پولیس کے زد سے باہر موسیقی تو پڑوس کے ہی دو یوک گانڈا کے ہی رہنے والے دو یوک اس لڑکی کے گھر کے آس پاس رہنے والی یہ دو یوک اسے بہلا پھسلا کر پیار کا چھانسہ دیکھ کر گانڈا سے ہمارے راج کمار سمواد آتا ہمارے ساتھ جڑ گئے راج کمار آپ سے سمجھنا چاہیں گے یہ پورا معاملہ کیا تھا اور آس پڑوس کا ہی یہ معاملہ ہے تو کیا آس پڑوس میں پریوار سے کوئی جانکاری حاصل کر رہی ہے پولیس بے کل دیکھیں جو اب تک جو جانکاری ملی ہے کہ اس کا جو ایک آروپی تھا اس کو گرستاز نکر لیا گیا ہے فیلال پولیس لگتا ہم تبھی جان رہی ہے دراصل یہ جو ناوالی کی قیمتی ہے پندہ ورتی ہے یہ اپنے پڑوس کے گاؤں کے دو یوک تھے جو کہ گفار اور عاشق علی ان دونوں لوگوں سے بات چیز ہوئی اور اس کے بعد سادھی کا چھاہ ساتھ دے کر کے اس کو یہاں سے پاندے لے کر چلے گئی چار مہینے تک اس کے ساتھ یونسوس ہم کرتے رہے اور اس کے بعد پھر اس سے آہ اس کا جو گوڑ مرس کر لے کوئی دے کر کے پھر ممبئی سے وہ بھوڑا پہنچے ہیں اور بسٹے کے بعد پہنچ کر اس لڑکی کو وہاں پر چھوڑ دی لڑکی کسی طریقے سے وہ اپنے گھر پہنچی ہے آپ بیتی اپنے ماتا اس کے بعد پھر وہاں پر جو لڑکی کی ماں ہے وہ کتوالی پہنچی ہے فی الحال پولیس اس میں ہیلا حوالی کرتی رہی اسے ایف آئی آر دلچ کرنے میں ہیلا حوالی کی جس کو لے کر کے پھر وہاں کی کچھ آری وقت آ اور کچھ میڈیا کرنی موقع پر پہنچے ہیں مامرک کو کم بھیتا سے دیتے ہوئے فی الحال پولیس نے مقدمہ ایسٹی اور تیس و چھنسٹر ٹی کے تحت مقدمہ تلچ کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر لڑکی کا ملکل کرائے گا لیکن دیکھیں لگتار اگر ہم مقدر پردیس کی بات کریں تو جو اس لریکے سے ناوالی لڑکیوں کو بھیلا خوصلہ کر آہ بھاگا لے جانا صادی کا چھانسہ دینا یہ لگتار ایسے معاملوں میں بھگو یہ ضعفہ ہو رہا ہے کیونکہ سرکار بھی کہ ایسے ہی کانون بنا لے کچھ بھی ہو لیکن جگہ تک یہاں پر جو جلے ہستر بیٹھے یہاں پر افکاری ہیں جو وہ اس پوری کھٹنا کو پورے اس قانون کو اپنے جامل نہیں پہنائے تو ایسے معاملوں میں بھلونتری ہوگی اور یہ ساماج کے لیے یہ یہاں پر پولیس کے لیے عام اکنی کے لیے ایک پڑی چنوٹی ہوتی جا رہی ہے جی تو کیا ابھی فیلاحال پولیسی سے لب جہا سے جوڑ کر اس اینگل سے جوڑ کر نہیں دیکھ رہی یہ معاملے کو دیکھیں پولیس ابھی فیلاحال یہ تھوڑا سا پینک معاملہ ہونے کی وجہ سے یہ طریقے سے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ابھی پولیس دوش جا رہی ہے انہوں کے گردتاری کے لیے بڑا بردت کر رہی ہے اور اس کے بعد دیکھیں پولیس نے سب میری بات ہوئی تو اس نے کہا ہے کہ یہ دونوں پہلوں پر ہم اس کی جانچ کر رہے ہیں اور جیسے گوگا جل سے جل سے ہم دونوں کو آ روکیوں گردتاری کر رہی ہے جی چلیے بہت شکریہ راج کمار اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا